اگر انتخابات کی بات کی جائے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا تو بہت ساری ایسے دستاویزات ہیں جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اپنے دستاویزات ہیں ان کی اپنی رپورٹس ہیں ان کی اپنے ڈاکومنٹس ہیں جس سے لگتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن او پاکستان پہ آ جائے بات تو وہ کسی بھی صورت الیکشن کرا سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن او پاکستان الیکشن نہیں کرا سکتا اب آج کے دور کی حکومت کا ہے آج کے دور کے جو کرتا درتا ہیں جن کی چل رہی ہے اگزیکٹیو ڈیسی این جن کا چل رہا ہے ان کی کوئی اور وجوحات ہوگی اب الیکشن کمیشن او پاکستان دو ازار اٹھارہ کے الیکشن جس طرح سے الیکشن کمیشن او پاکستان نے کروائے تھے اور جو الیکشن کمیشن او پاکستان کی پوزیشن تھی اس کو دیکھا جائے تو الیکشن کا اوپر ہسی آتی کہ اب کیوں نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ اپنا ڈاکومنٹ ہے اپنی رپورٹ ہے الیکشن کمیشن او پاکستان کی جو چونہ صفات پر مشتمل ہے اور روڈ ٹو جرنل الیکشن دو ازار اٹھارہ بریکن میں لکھا ہوا پریپریشن سکرین پہ بھی دیکھ لیں ہوں گے اور یہ فضا محمد صاحب تھے اڈیشنل سیکٹری الیکشن کمیشن او پاکستان یہ ان کی رپورٹ ہے الیکشن کمیشن او پاکستان کی رپورٹ ہے ان میں اپنے مسائل بتا رہے ہیں دو ازار اٹھارہ کا الیکشن ہونا تھا اس سے پہلے یہ رپورٹ آئی تھی جو ان کی اپنی رپورٹ ہے یہ پبلک نہیں ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جیسے پبلک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے عمران خان دے رہے نواز شریف دے رہے شباز شریف دے رہے زرداری صاحب دے رہے یہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہاں آپ کا پانچ رہا ضروری ہے آپ کی ایکسس ہو جائے آپ کی آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے تو اسی طرح سے یہ جو چودہ صفاتہ مشتمل رپورٹ تھی یہ آج کے دور میں بڑی ریلیبنٹ ہویا تھی کہ اگر الیکشن کمیشن او پاکستان دو ہزار اٹھارہ میں جو مسائل کا سامنا کر رہا تھا الیکشن کمیشن او پاکستان اس کے باوجود اس نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کرا دیئے تو اب دو ہزار تیس میں کیا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ تھا کہ پرنٹنگ ہونی تھی بیس کروڑ پرنٹنگ کا کام تھا بیس کروڑ بیس کروڑ اس کے پرنٹنگ کے کام میں بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں آپ کو پتہ مختلف قسم کے فارمز ہوتے ہیں اس میں پوسٹرز ہوتے ہیں پلے کارڈ ہوتے ہیں انویلپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جس کی پرنٹنگ کرنی ہوتی ہے بیس کروڑ کا پرنٹنگ کا کام تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اب جو مختلف جن اداروں سے جو سرکاری اداروں سے کام کروایا جا رہا تھا تو اس میں پی سی بی کے پاس پانچ کروڑ کی کپیسٹی تھی پرنٹنگ کی اور پی ایس پی سی کے پاس ساڑھے سات کروڑ کی تھی اور پوسٹ آفس فاؤنڈیشن پریس کے پاس چھے کروڑ پرنٹنگ کی کپیسٹی تھی یہ خود الیکشن کمیشن پاکستان کا اپنا ڈاکومنٹ کہتا ہے اب یہ پرنٹنگ یہ صورتحال تھی جس میں بیس کروڑ مکمل نہیں ہو رہے تھے اور اس صورتحال سے نپڑنے کے لیے کیبنٹ ڈویجن نے بقاعدہ حکومت پاکستان سے اس وقت کی حکومت پاکستان سے جو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومتی خود وہ پرائم منسٹر نہیں تھے لیکن حکومت پی ایم ایل نواز کی تھی تو چھاسی کروڑ روپے مانگا گیا تھا کہ چھاسی کروڑ روپے دیں تاکہ ہم پرنٹنگ کا کام تو پورا کرا سکیں یہ بیلٹ پیپر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی اس کو تو پرنٹ کرا سکیں باقی اور چیز ہیں اس کو تو پرنٹ کرا سکیں چھاسی کروڑ روپے ایمرجنسی کی بنیاد پر فراہم کر دیے گئے تھے اب یہ وہ بات ہے کہ پرنٹنگ کے بعد اس کے بعد آتے ہیں ایک اور چیز ہوتی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو سٹوریج کہتے ہیں سٹوریج کی کپیسٹی ہوتی ہے جو پوری دنیا میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس ایک سٹوریج کپیسٹی ہوتی ہے سٹوریج کپیسٹی کس لیے ہوتی ہے سٹوریج اس لیے ہوتے ہیں کہ الیکشن مٹیریل سب سے اہم اور سب سے حساس ویری امپورٹن ان ویری سنسٹیو وہ مٹیرل رکھا جاتا ہے محفوظ طریق تاکہ محفوظ رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اپنا کوئی سٹوریج کا نہیں تھا وہ ڈسٹرک جو ٹریڈرائز ہوتے ہیں جو مفتلی میک میں ہوتے ہیں ان کے ٹریڈر کے ڈسٹرک سٹوریج ہوتے ہیں اس میں رکھوائے جاتے تھے اب اس میں یہ صورتحال ہوتی تھی کہ وہ ہو الیکشن مٹیریل جو سب سے اہم ہوتا ہے اس کی اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ان کو ان ڈسٹرک فریری کے آفیسز میں محفوظ رکھنا اس کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے الیکشن کا دن ہوتا ہے تو وہ الیکشن مٹیریل جس میں بیلڈ پیپر بھی ہوتے ہیں بیلڈ باکسز بھی ہوتے ہیں وہ سیاہی بھی ہوتی ہے وہ انک بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی جس کو الیکشن مٹیریل کا نام دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ انتخابات میں الیکشن مٹیریل بہت ہی اہم اور حساس نویت کا ہوتا ہے پھر الیکشن والے دن وہ ہر ایک پولنگ سٹیشن میں وہ الیکشن مٹیریل پروائیڈ کرنا ہوتا ہے ہر ایک پولنگ سٹیشن پچھتر ہزار پولنگ سٹیشن ہر ایک پولنگ سٹیشن پھر جب انتخابات ہو جاتے ہیں وہی الیکشن مٹیریل جو ہے نا وہ دوبارہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے محفوظ طریقے سے محفوظ جگہ پہ پچانا ہوتا ہے ان کے دفعہ الیکشن کمیشن او پاکستان کے دفعات در میں سٹوریج کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سٹوریج تھا ہی نہیں سی سرے سے اور اس میں یہ بات ہے کہ جب سٹوریج نہیں تھا تو پھر الیکشن کمیشن او پاکستان نے اس ایک وقت میں جب سٹوریج کی کوئی کپیسٹی تھی انہی سیرے سے الیکشن کمیشن او پاکستان کے دوزار اٹھارہ میں پھر آٹھ سٹوریج کی منظوری دی گئی کہ آٹھ سٹوریج اپنے ہونے چاہیے کیونکہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا سٹوریج کی کپیسٹی ہوگی تو محفوظ رہے گا وہ اہم جو الیکشن میٹیریل ہے کیونکہ دھاندلی کے حوالے سے گڑھ بڑھ کے حوالے سے کوئی اونچ نیچ ہو جاوے الیکشن کے حوالے سے تو اس میں الیکشن میٹیریل کو منپلیٹ کرنا وہ سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے اگر آپ نے الیکشن میٹیریل کو منپلیٹ کر لیا تو آپ کے لیے الیکشن کو اپنے ہاتھ میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے اب وہ ہو گئے تھے اب ایک چیز دیکھی جائے آٹھ ڈسٹک آٹھ ڈسٹک میں تھے گجرانوالا کا ڈسٹک تھا سکھر کا حضر آباد کا شہید بینظیر آباد کا کوہارڈ بنو مکران اور نصیر آباد کے ڈسٹک تھے اس کے محتاج ہوں کسی اور محکمے کے سرکاری محکمے گودھ جا کے رکھائیں وہ محفوظ تو نہیں رہتے محفوظ ہونا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے پاس اگر رہیں گے تو محفوظ زیادہ بہتر طور پر رہیں گے بجائے کے کسی اور کے بھاڑے پہ کسی کے پاس رکھوانا کہ ایک دو دن کے لیے رکھ لیں آپ کے بڑی مہربانی ہے بڑے اہم دستاویزات لیکن یہ آپ کی مہربانی ہر پاس جگہ نہیں ہے اب اس کے بعد دیکھا جائے تو آٹھ ڈسٹک میں تو کر دیا گیا تھا منظوری دے دی گئی تھی کہ انہیں آٹھ ڈسٹک میں کر دیا جائے تو پاکستان میں جو ڈسٹکس ہیں وہ پورے کے پورے پاکستان میں ایک سو تیس ڈسٹکس ہیں ایک سو تیس ڈسٹک تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پاکستان کے ان میں سے آٹھ ڈسٹکس میں سٹوریج کی الیکشن کمیشن او پاکستان نے بڑی مجبور ہو کے اس کی اپروول دی تھی کہ ہمارے پاس بھی سٹوریج کا ہونا چاہیے اب آٹھ ڈسٹکس میں تو آپ نے اپروول دے دی تو باقی جو ڈسٹکس ہیں وہ ایک سو بائیس رہے آتے ہیں ایک سو بائیس ڈسٹکس میں کوئی سٹوریج کا اپنا ارینجمنٹ نہیں تھا بھاڑے پہ جا کے کسی اور سرکاری محکمہ چاہے وفاقی محکمہ ہو پروینشن محکمہ ہو ڈی سیو کا دفتر ہو کسی کا دفتر ہو وہاں پہ محفوظ رکھا جاتا تھا اب ان حالات میں بھی رات دن ایک کر کے الیکشن کمیشن او پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کروا دیئے تھے اس کے بعد ایک اور ہوتی کہ ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کی قلت تھی الیکشن کمیشن او پاکستان کے پاس یہ اس کا اپنا دستاویجہ جو میں نے ڈاکومنٹ بتایا یہ اس ڈاکومنٹ میں تحریر ہے خود تحریر میں لائے تھے آلا حکام کے لیے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری مجبوری دیکھیں ہمارے پاس یہ یہ چیزیں نہیں ہیں جو الیکشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اب یہ جو چیز تھی ٹرانسپورٹ کی اب ٹرانسپورٹ کا حوالہ یہ اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ اکتالیس دفاتر جو ڈسٹرک الیکشن کمیشن کے اکتالیس دفاتر تھے وہاں سرے سے کوئی ٹرانسپورٹ کوئی کار کوئی بیکل تھی ہی نہیں سرے سے نہیں تھی اور اس کے علاوہ جو اکانمے گاڑیاں تھی وہ کلٹس تھی اور پوٹوہار جیپ تھی کلٹس اور پوٹوہار جیپ ایک طرف رہی وہ اس گاڑیوں کو خریدے ہوئے بیس بیس سال ہو چکے ہوئے تھے بیس بیس سال سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ گاڑیاں چلیں گی نہیں چلیں گی چل پڑیں گی تو کہی رکنا جائے امرجنسی میں آپ نے شفٹنگ کرنی ہوتی الیکشن مٹیریل کی باقی بہت ساری چیزوں کی اس وقت امرجنسی کے طور پر پھر الیکشن کمیشن او پاکستان نے بڑی محنت کی تھی الیکشن کمیشن او پاکستان پھر امرجنسی میں چونسٹھ گاڑیاں ڈبل کے بن پک اپس خریدی گئی تھی چونسٹھ گاڑیاں اور یہ کہ باقی جو گاڑیاں ہیں ستہ ستر گاڑیاں سیونٹی سیون گاڑیاں کی پھر بھی ضرورت تھی کہ ہمیں وہ سیونٹی سیونٹی سیون گاڑیاں چاہیے ویکل چاہیے کاریں چاہیے ہمیں وہ پھر کبھی پھر کبھی لے لیں گے جب پیسے آئیں گے تو ان حالات میں بھی الیکشن کمیشن او پاکستان نے رات دن ایک کر کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کروا دیئے تھے اب اس کے بعد ایک اور امپورٹن چیز ہے جس کے حوالے سے بات ضلوری ہو جاتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ڈسٹرک دفاتر الیکشن کمیشن او پاکستان کے ڈسٹرک دفاتر اب ڈسٹرک دفاتر کتنے تھے ایک سو ترے سٹھ تھے دوزار اٹھانہ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن او پاکستان کے جو ڈسٹرک دفاتر تھے وہ ایک سو تریسٹھ تھے اور کمال کی بات ہے کہ ایک سو تریسٹھ دفاتر میں سے صرف پانچ دفاتر وہ اپنی ملکیت میں تھے یعنی کہ اپنی جگہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی باقی ایک سو اٹھاون دفاتر جو ہے نا وہ قرائے پہ تھے قرائے پہ لیے ہوئے تھے دفاتر ان دفاتر میں کام ہو رہا تھا اور ان دفاتر میں سے چہتر کے بارے میں خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی رپورٹ ہے جو انہوں نے سروے کر آیا تھا اس سیکٹر کا کہ ستتر ایسی عمارتیں ہیں جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر تھے جو خستہ حالت میں تھے آنے جانے کی سہولت بہتی نامناسبت تک کی کوئی پارکنگ کی سہولت نہیں تھی سیکیورٹی نام کی کوئی چیزی نہیں تھی ان حالات میں یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے جس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں اب آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک سو تریسٹھ میں سے صرف پانچ آپ کے دفاتر تھے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی جگہ پہ کام تھے باقی ایک سو اٹھاون دفاتر جو ہوتا ہے نا قرائے پہ تھے اور اس کا ایک سو اٹھاون میں سے چوہتر ایسے تھے ستہتر ایسے تھے جن کی حالت بہت خستہ تھی جن کے بارے میں ڈر لگا رہا تھا کہ یہ چھاتی نیچے نہ آ جائے یہ دیوار سے رکھ نہ جائے آنے جانے کا پرابلم تھا سپیسیفکلی منشن ہے کہ جاتے ہوئے آتے ہوئے کن کے لیے جو خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ملازمین تھے اور اگر کسی کو کام پڑ جاتا تھا الیکشن کمیشن اس کے لیے بھی کافی مشکل ہوتی تھی پارکنگ کی کوئی سہولت نہیں ہے سیکیورٹی نام کو تھی ہی نہیں اب ان حالات میں بھی ساری چیزیں ہونے کے بعد بڑی مشکل سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف ستائیس دفاتر تھے جن کو تبدیل کر سکی کہ خواستہ حالتوں میں ہیں ستائیس دفاتر انہوں نے تبدیل کیا تھے صرف پوری رات دن ایک کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی پوری محنت کر رہے تھے رات دن ایک کیا ہوا تھا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن ان حالات میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس میں یہ تھا کہ الیکشن ہو گئے اس کے باوجود الیکشن ہو گئے اور رات دن ایک کیا ہوا تھا اس کے بعد آیتے ہیں کہ پچھتر ہزار پولنگ سٹیشن تھے دوزار اٹھارہ کے میں بات کروں پچھتر ہزار پولنگ سٹیشن کی ایگزیسٹنس اور سٹیٹس کے بارے میں ڈیٹرمن کرنا تھا پولنگ سٹیشن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے بنا دیا پھر آپ کو چیک کی نہیں کیا کہ اس میں وہ کام ہو سکتا ہے جس کام کے لیے اس کو آپ نے مختص کیا ہے کیا وہ کام ہو سکتا ہے اس دن الیکشن والے دن وہاں ووٹ پڑھ سکتے ہیں بیلڈ پیپر آ سکتے ہیں بیلڈ باکسز آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں محفوظ طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ایگزیسٹنس اور سٹیٹس کو ویریفائی کرنا تھا اب اس جانج پڑھتا میں جو مقررہ وقت تھا کہ اس مقررہ وقت میں آپ نے پچھتر ہزار پولنگ سٹیشن کو آپ نے اس کی ایگزیسٹنس اور سٹیٹس کا ویریفیکیشن کرنا ہے اس میں سے صرف گیارہ ہزار اکاسی پولنگ سٹیشن ہی ویریفائی ہو سکے تھے لیکن اور باقی ترہ سٹھ ہزار نو سو انیس پولنگ سٹیشن تھے جن کی ویریفیکیشن سٹیٹس کی اور ایگزیسٹنس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی تھی کیونکہ حالات اس طرح کے رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان لیکن ایک دات دینی چاہیے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے رات دن ایک کر کے یہ کام بھی کسی نہ کسی طریقے سے کر لیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہو گئے تھے اب کیا پرابلم اس سے آگے چلتے ہیں یہاں پہ بات ہوئی پھر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں نو کروڑ ستر لاکھ ووٹ ریجسٹر کیے تھے پرابلم کیا آئی تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پرابلم یہ آئی تھی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین کے جو ووٹ بوٹ تھے وہ ریجسٹر نہیں ہو سکے تھے بڑی پرابلم پڑی ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین کے ووٹ ریجسٹر نہیں ہو سکے تھے جس وقت میں ہو جانے چاہیے تھے بڑی پرابلم پڑی رات دن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک کر دیا کہ کسی طریقے سے ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کرانے اس کو کر لو اس کے بعد اس کے علاوہ چھبیس ہزار سینسز بلوک ایسے تھے جن کی نشاندہی ہو چکی تھی الیکشن کمیشن او پاکستان کی جہاں پر خواتین ریجسٹر بوٹروں کی جو شرعہ تھی جو ریشو تھی وہ چالیس فیسر سے کم جا رہی تھی لیکن الیکشن کمیشن او پاکستان نے رات دن ایک کر دیا کہ بھئی ہم نے یہ چیزیں اپنی کمپلیٹ کرنی انہوں نے کمپلیٹ کر لی اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہو گئے اس کے بعد چلتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی ضرورت پڑتی ہے کس کے لیے پڑتی ہے کہ سرکاری ملازمین کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ الیکشن والے دن ان کی سرویسز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک پروسس ہوتا اس پروسس میں یہ بہت پہلے دو ہزار اٹھارہ میں سات لاکھ سرکاری افسران کی سرویسز چاہیے تھی الیکشن کمیشن او پاکستان کو وفاقی حکومت ہے صوبائی حکومتیں ہیں لوکل لیول کی حکومتیں ہیں لوکل ڈپارٹمنٹ ہیں صوبائی ڈپارٹمنٹ ہیں وفاقی ڈپارٹمنٹ ہے خط لکھے جا رہے تھے ہمیں اتنے اتنے بندے چاہیے ہر جگہ سے لیکن یہ ہوا کہ جب مقررہ جو وقت تھا اس میں صرف پچاس ہزار سرکاری ملازمین کا حتمی طور پہ فیصلہ ہوا تھا کی پچاس ہزار امپلوئیز سرکاری ملازمین الیکشن کمیشن او پاکستان کو مل جائیں گے سرکاری طور پہ جو الیکشن کی ڈیوٹی ہوتی اس کو سر انجام دینے کے لیے باقی چھے لاکھ پچاس ہزار امپلوئیز رہتے تھے سرکاری لیکن الیکشن کمیشن او پاکستان نے رات دن ایک کر دیا کہ کسی طریقے سے یہ جو تعداد اچھی خاصی بڑی تعداد سے کوئی پورا کرنا ہے اور الیکشن کمیشن او پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے اسے پورا کیا اور پھر یہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات ہو گئے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ساری مشکلات ہیں سویر شوٹیج جسے کہتے ہیں شدید قلت ہے ان چیزوں کی جس کے بغیر الیکشن کا ہونا مشکل بن جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے یہ تمام تر مشکلات کے باوجود یہ تمام تر شدید قلت جیسے کہتے ہیں سویر شوٹیج کے باوجود الیکشن کمیشن او پاکستان نے دوزار اٹھانہ کا الیکشن کرا دیا تھا بلکہ یہاں پہ تو ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن او پاکستان کو کوئی تمغا ملنا چاہیے تھا صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے تھا کہ ان علاعت میں انہوں نے الیکشن کرا دی کسی اور ملک میں الیکشن کمیشن بہت سارے مل ممالک میں ہوتا ہے بہت سارے ممالک میں الیکشن ہوتے ہیں بہت سارے ممالک میں الیکشن کمیشن کو انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی جس طرح کی پاکستان کے الیکشن کمیشن کو ہوتی ہے لیکن یہ صورتحال ان ممالک میں نہیں ہوتی یہ صرف پاکستان میں ہوتی ہے کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے باوجود دوزار اٹھارہ میں اگر الیکشن آخری انتخابات دوزار اٹھارہ میں ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے انتخابات کروا دیئے تو آج کیا مسئلہ ہے آج مسئلہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن او پاکستان کسی بھی حالات میں الیکشن کروا سکتا ہے لیکن جو ایگزیکٹیو بیٹھے ہوتے ہیں جو اوپر کرتا دھرتا بیٹھے ہوتے جن کی حکومت ہوتی ہے ان کی اگر ارادہ نہ ہو کہ اپنے الیکشن نہیں کرانے تو پھر بھائی جان وہی صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں میں نے صرف وہ صورتحال بتائی جو الیکشن کمیشن کمیشن او پاکستان کی اپنی رپورٹ ہے اپنے ڈاکومنٹ ہے اپنے دستاویدات میں جن میں وہ اپنی معذوری کا اظہار کر رہے ہیں اپنی مجبوریوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان ان چیزوں کی کمیہ ہیں ان چیزوں کی خامیہ ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں الیکشن کروانے کے لیے اس کے باوجود الیکشن کمیشن او پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کرا دیا تھے تو دو ہزار تئیس میں آج کیا ہے الیکشن کمیشن و پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے تو آج کے دور میں جن کا حکم چلتا ہے اب جس کا حکم چلتا ہو یا جن کا حکم چلتا ہو اگر ہم ان کا حکم اس طرح کا نہیں چل رہا تو الیکشن کمیشن و پاکستان بیچاری کیا کرے گی وہ تو انتظار ہی کر رہی ہوتی ہے ایک دفعہ کہہ دیں ہم جیسے بھی علاہت ہو ہمیشہ سے ہمارے ایسے علاہت ہوئے جیسے میں نے بتایا کہ دو ہزار اٹھانہ کے انتخابہ سے پہلے کن حالات کا سامنا تھا الیکشن کمیشن و پاکستان کو لیکن انہوں نے الیکشن کرا دیا تھے اب وہی مسئلہ ہے اوپر والے نہیں چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب تو ستار خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ